اسلام علیکم آج کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں کامران زفر موٹا اور آپ دیکھ رہے ہیں تھرل ٹی وی آئیے چلتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کی جانب نئی طالبان حکومت کی مدد نکھی گئی تو یہ دوبارہ پرانے طالبان بن سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے دنیا کو خبردار کر دیا کہا دائش کو ختم کرنے کے لیے طالبان سب سے زیادہ موصر ہتھیار ہیں افغانستان میں صورتحال کشیدہ ہوئی تو اثرات دور تک جائیں گے دنیا کو افغانستان کے ساتھ ہر صورت بات چیت کرنی چاہیے وقت آ گیا کہ امریکہ قائدانہ کردار اضا کرے طالبان نے واضح کیا ہے کہ وہ تعلیم خواتین کی حقوق اور دیگر مسائل کو حل کریں گے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ نے پاکستان کا دورہ منسوک کر کے بہت مایوس کیا انگلینڈ میں آج بھی یہ احساس پایا جاتا ہے کہ وہ پاکستان جیسے ملکوں کے ساتھ کرکٹ کھیل کر ان پر احسان کرتے ہیں بھارتی کرکٹ بورڈ دنیا کا میر ترین بورڈ ہے اور وہی ساری کرکٹ کو کنٹرول بھی کرتا ہے پاکستان نے مشکل وقت میں انگلینڈ کا دورہ کیا مگر انگلینڈ نے بہت غلط کیا مولانا فضل رمان کی سربراہی میں پی ڈی ایم کا سربراہی جلاس نئے بارڈیننس انتخاب استلاحات اور مہنگائی پر تبادلے خیال حکومت مخالف جلسوں روڈ کارما اور لانگ مارچ پر بھی بات چیت حکومت پنجاب کی جانب سے خدمت آپ کی دیلیز فر کے نام سے ایک ایپ متعارف کروا دی گئے پنجاب کی جن تحصیلوں میں میوسپل کمیٹی کا عملہ کام نہیں کرتا اور چکر لگانے کے باوجود گلی محلوں میں صفائی نہیں ہوتی اس کے لیے ہر ضرورت من شخص اس ایپ پر شکایت درج کر سکتا ہے یاد رہے کہ جب تک شکایت کنندہ اس ایپ پر کمیٹ نہیں کرے گا اپلیکیشن کلوز نہیں کی جائے گی پنجاب بھر کے تمام کالجز یونیورسٹیٹیز آج گیار اکتوبر سے سو فیسز حاضری کے ساتھ کھول دیئے گیا نوٹیفیکیشن جاری مراصلے میں سو فیسز حاضری کے ساتھ تمام تر طلبہ کی کوویڈ نائنٹین کی ویکسینیشن کو ضروری قرار دے دیا گیا ویکسینیشن مکمل کرنے کے لیے تیس نومبر کی ڈیڈ لائن ڈیپٹی کمیشنر بھکر حامید محمود ملہی کا خانسر روڈ گرین بیلٹ کا دورہ گرین بیلٹ کے معاینہ کے دوران پودا بھی لگایا ڈی اے فو محکمہ جنگلات سید آغا حسین شاہ نے ڈیپٹی کمیشنر کو شجرکاری مہیم کی بریفنگ دی وزیعظم پاکستان کے ویجن کے مطابق شجرکاری مہیم جاری رہے گی ڈی سی حامد محمود ملہی کہا مونسون شجرکاری مہیم کے دوران لگائے گئے پودوں کی خصوصی نکداشت کی جائے گی محکمہ جنگلات کو بھی پودوں کی دیکھ بھال کی خدایات جاری وزیراعظم عمران خان پانچ سال پورے کریں گے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا پوزیشن کو احتیاط کا مشورہ کہا کہ پی ڈی ایم کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے خطے کے حالات کو سامنے رکھے ایسا نہ ہو کہ یہ فیصلے ان کے اپنے ہی گلے پڑ جائیں اور ان کا اپنا ہی نقصان ہو جائے گریٹر اقبال پارک آئیشہ اکرم کیس میں نیا موڑ کیس کے مرکزی کردار آئیشہ اکرم اور ریمبو کی آڈیو ٹیپ سامنے آگئی جس میں ملزمان کی رہائی کے بدلے پیسے کے لیندین کا معاملہ سامنے آگیا آڈیو کے بحاف پر تحقیقات مزید بڑھانے کا فیصلہ اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہے یہ تھل ٹی وی اللہ حافظ